موسیقی سلیم نے اس سے درخواست کی سوال ہی نہیں اٹھتا بھائی جی اب کیسی باتیں کر رہے ہیں راہل نے اسے اعتماد دلایا قدرت اس کے لئے خود ہی راہیں کھولتی جا رہی تھی شام گئے تک راہل اس کے پاس موجود رہا شام ڈھلنے پر انہوں نے پریس کو تعلی لگایا اور گینٹ ایریا کی طرف چل دئیے سلیم نے اسے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا تھا راہل جو کود موٹر سائیکل چرا رہا تھا ماناکر لائن سے موٹر سائیکل چلاتا باہر نکلا تھا اس نے اس لائن کے کارنر پر بنے ایک شاندار بنگلے کی طرف شارہ کرتے ہوئے سلیم کو بتایا تھا کہ یہ کرنل جوشی کا گھر ہے سلیم نے اس کی بات بظاہر سنی ان سنی کر دی تھی لیکن اس کی آنکھوں کے راستے کوٹھی کے گیٹ پر موجود الفاظ میں لکھا نمبر اس کے دماغ پر نقش ہو گیا تھا اس نے ایک بات بطور خاص نوٹ کی تھی کہ اس کوٹھی کے باہر کرنل جوشی کے بجائے کسی اور کا نام لکھا تھا شاید یہ بھی اس کی سیکیورٹی کے لیے کیا گیا ہو راہل نے راجہ شاہ پر سولہ تاریخ کے لیے ایک بڑا بوکے بک کروا دیا تھا یہاں آ کر سلیم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعی اس دکان سے فولوں کا گلدستہ کریدنے کے لیے بھی یہاں ایڈوانس بوکنگ کروانے پڑتی تھی دونوں اکٹھے ہی گھر آ گئے تھے کیا بات ہے بھائی دونوں میں بڑا سلوک چل رہا ہے سلیم نے انہیں اکٹھے داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا دیکھو دیتی مزاک اپنی جگہ رہا میں بھائی صاحب کے ساتھ سارا دن پریس پر کام کر کے آہوں اس لیے کچھ کہہ کر میرا موڑ خراب نہ کرنا راہل نے دھمکی تھی سلیم نے انہیں پریس کے کام کی رپورٹ دے دی تھی اور اب وہ سب لوگ کھانے کی تیاری کرنے لگے تھے کھانے کی میز پر ہی سدرشنہ نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ اگلے ہفتے رات دن کا ہی کورس کرنے کشمیر جا رہی ہے کورس کا تو بہانہ ہے دیدی دراصل تم اپنی چونچ بند ہی رکھا کرو تو بہتر ہے سدرشنہ نے راہل کی بات کارتے ہوئے کہا سلیم نے بلکل ایسے ہی پوز کیا تھا جیسے اسے خبر سے افسوس ہوا ہو حالانکہ یہ اس کے لیے بہت بڑی اور اچھی خبر تھی سدرشنہ نے شاہ یہ بات محسوس کر لی تھی کیونکہ اس کے کمرے میں ہی چلی آئی تھی بھائی نوکری کی مجبوری ہے ہم لوگ اپنے مرضی سے تو کچھ کر نہیں سکتے اس نے سلیم کا دل رکھنے کو کہا کیا میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا وہاں سلیم نے اچانک ہی پوچھا نہیں ہمیں ایک حد تک ہی آزادی حاصل ہے اس سے زیادہ پر میری بھی پکڑ ہو سکتی ہے راج تم یہ نہیں جانتے کہ میری نوکری کی نویت کیا ہے میں نے صرف تنخواہ یا اپنا سوشل اسٹیٹس بڑھانے کے لیے جاپ نہیں کی یہ بات صحیح ہے کہ مجھے پولیس سرویس کا بچپن ہی سے پپا کو دیکھ کر شوق پیدا رہا ہے لیکن میں نے ریگولر پولیس فورچ جوائن نہیں کی حالانکہ میرے لیے یہ بہت آسان تھا مجھے انٹیلیجنس سرویس کا شوق تھا اور آج مجھے فکر ہے کہ میں بھارت ہی نہیں بلکہ اس کتے کی نمبروانی انٹیلیجنس ایجنسی میں اپیسر ہوں اس سپارٹمنٹ میں جانے سے پہلے اگر مجھے احساس ہوتا کہ مجھ پر کیسی کیسی زمدارگیہ ڈالی جائیں گی تو شاید میں اپنا فیصلہ بدل لیتی لیکن اب یہ ممکن نہیں میں قدم اٹھا چکی ہوں اور ہمارا انتخاب ہزاروں میں سے کیا جاتا ہے ہم سے اس دیش کو بہت ساری امیدیں وابستا ہیں تم تو ہوئی علاقوں میں ایک سدرشنہ سلیم نے بڑے جذباتی لہچے میں کہا آج بہلی مرتبہ حیرت انگیز طور پر سدرشنہ نے اس کا بڑے بھرپور انداز میں شکریہ ادا کیا تھا گو کہ اس سلوک کی توقع اسے بھارتی ناری ہونے کے ناتے سدرشنہ سے بہت پہلے تھی لیکن اس نے آج بے ساکتا اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا سچ بلکل سچ سلیم نے کہا اور سدرشنہ نے بے ساکتا اپنے جلتے ہونٹوں سے اس کا خراج وصول کر لیا پھر یک دم وہ باہر نکل گئی صبح جب ان کی ملاقات ناشتی کی میز پر ہوئی تو وہ پولیس افیسر سے زیادہ ایک عام بھارتی دوشیزہ لگ رہی تھی آج شاید بہلے مرتبہ اس نے جان بوجھ کر خود کو زورت سے زیادہ ہی بنایا سوارہ تھا شاید اس نے سلیم کے دل میں اتر جانے کی ٹھان لی تھی ہمیشہ کے لیے اس نے اپنے ہاتھ سے سلیم کی پلیٹ میں بارے بارے سب چیزیں رکھی تھی میں پانچ روز بعد پھون کروں گی تم ضرور وہاں آنا بہت خوبصورت چکا ہے دو تین چھوٹیاں مجھے مل جائیں گی وہاں مل کا گزاریں گے سدرشنہ نے کہا اور سلیم اسے دیکھتا ہی رہ گیا تینکیو سدرشنہ میں سمچوں گا وہ میری زنگی کے سب سے قیمتی لمحات ہوں گے لیکن پلیز آؤٹ آف دی وے کوئی کام نہ کرنا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس نے سلیم کی کندے کو آہستہ سے تھپ تھپ آتے ہوئے کہا اچھا میں چلتی ہوں گڑوائے سدرشنہ معمول کے مطابق اپنے آفس چلے گی اور وہ لالہ دوار کا داس کے ساتھ بھائک پر بیٹھ کر پریس میں آ گیا تھا تھوڑے دیر بعد وہ کچھ سوچتا ہوا نزدیکی ٹیلی فون بوت کی طرف چل دیا اسے کرنل جوشی کی کوٹی کا مکمل ایڈریس از بیر تھا یہ بوت اکثر خالی رہتا تھا ٹیلی فون میں مطلوبہ سکر ڈال کر اس نے ایکسینج میں انکوائری کا نمبر ملایا اور کرنل جوشی کی کوٹی کا نمبر بتا کر ٹیلی فون نمبر طلب کیا اس کی خوشی کی انتہان نہ رہی جب اسے دوسری طرف سے چند سیکنڈ بعد ہی نمبر مل گیا دھنے واد کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور نمبر اس نے اپنے ذہن کی تکسی پر نقش کر لیا لالہ دوار کا داس نے تھوڑی ہی دیر بعد اسے کاغذ والے پارٹی کی طرف چاہنے کے لیے کہا کیونکہ وہ اب راج کمار کا تحروف بھی ان لوگوں سے کروانا چاہتا تھا اور راج کمار کی بھی خواہش تھی کہ وہ لالہ دوار کا داس کی طرح تمام معاملات کی سوچ بج رکھے شام ڈھلے وہ کاغذات دینے کے بہانے روانہ ہوا اور یہاں سے سیدھا ریلوے اسٹیشن جا پہنچا اسے لالہ جی سے کہہ دیا تھا کہ وہ چلے جائیں کاغذ والے سے ملاقات کے بعد وہ بھی گھر چلا آئے گا ریلوے اسٹیشن کے ایک بوٹ سے اس نے کرنل جوشی کا نمبر گھمایا دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی کیا میں جوشی سے بات کر سکتا ہوں اس نے اپنی آواز میں بوڑوں جیسی گھمبیرتہ پیدا کرتے ہوئے انگریزی میں بڑی بیتکلفی سے کہا آپ کون ہیں دوسری طرف بھی انگریزی میں شاہستگی سے پوچھا گیا آپ شاہد میسیس جوشی بول رہی ہیں دیکھیں میں اس وقت ائرپورٹ سے بات کر رہا ہوں ابھی ابھی میں امریکہ سے آ رہا ہوں وہ ہے میرا بچپن کا لگوٹیا اور میں اسے آج گیارہ سال بعد فون کر کے ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں پلیز آپ میرا نام نہ پوچھئے کیونکہ آدھا گھنٹہ بعد میں آپ کے سامنے ہوں گا مجھے میرے یار سے ملوائیے اس نے اس طرح بیتکلفی سے کہا کہ دوسری طرف سے فون سننے والی شخصیت شاہد تزبزب میں پڑ گئی تھی پھر اس نے سلیم کی بات مان لی ہیلو کرنل جوشی سپیکنگ دوسری طرف سے کرنل جوشی کی بھاری بھرکم آواز سنائی دی کرنل جوشی میں تم سے جلد ملاقات کرنے والا ہوں تمہارا بہت کرد ہے میرے سر پر تمہیں اب میرے ملک میں ایک ایک قتل کا حساب دینا ہوگا کرنل جوشی اپنی زنگی کی آخری سال گراہ منالو اب تم جہنم میں چھوکتی جاؤ گے اس نے اچانک ہی اپنی آواز بدل لی کون ہو تم کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کرنل نے دوسری طرف سے بات لمبی کرنے کے انداز میں پوچھا سلیم جانتا تھا وہ فون ٹریز کرنے کی کوشش کرے گا یمراج تمہاری موت کا پریستہ جلدی تمہاری چان لینے آئے گا کرنل جوشی نے دوسری طرف سے گالیاں بکنی شروع کر دی تھی لیکن سلیم نے ہلکا کہکہ لگا کر فون بند کر دیا اگلے روز کرنل جوشی کی سال گراہ تھی سدرشنہ اسے زد کر کے اپنے ساتھ لے گی کیونکہ وہ دو روز بعد اسے اپنی ٹریننگ کے لیے کشمیر چانا تھا اور وہ آج کل سلیم پر کچھ زیادہ ہی مہربان دکھائی دے رہی تھی گو کہ اس نے دو روز پہلے والی جذباتی حرکت دوبارہ نہیں کی تھی لیکن اس حرکت کے بعد سلیم نے اپنے تائیں اس کے رویے میں خاصی تبدیلی محسوس کر لی تھی اور اسے اندازہ ہو چلا تھا کہ واقع سدرشنہ کی دلچسپی اس میں زیادہ بڑھنے لگی ہے ممکن ہے اس کی وجہ اس کی آمد کے بعد سے اس گھر کے معاشی حالات میں بہتری رہی ہو کیونکہ حال ہی میں لالہ دوارکہ داس نے پولیس کی طرف سے ایک بڑا بلوصول کیا تھا جس کا منافع ان کی توقعات سے بڑھ کر تھا اور سلیم کی ان کے ساتھ کاروباری رفاقت نے لالہ دوارکہ داس کی ساری فیملی کو باور کروا دیا تھا کہ ان کا مستقبل خاصہ روشن ہے بلکہ وہ اس کماؤ پوتھ کو اب ہمیشہ مستقبل اپنا گھر داماد بنانا چاہتے تھے اس کے بزید ہونے پر ہی سلیم نے اس کا خرید کردہ بڑا شاندار سوٹ زیبتن کیا تھا یہ سوٹ وہ اس کے لیے بطور خاص لے کر آئی تھی اور تقریب سے اس نے سوٹ کا اتطاہ بھی کر دیا تھا میں سوٹ پہن کر کچھ زیادہ ہی باس قسم کی آئیٹم نہیں بن گیا شیشے میں اپنے سرہ پر نظر دڑا کر اس نے داد تلم نظروں سے سوڈرشنہ کی طرف دیکھا دونوں اس وقت سوڈرشنہ کے بیٹروم میں موجود تھے سوڈرشنہ نے اس کی بات کا جواب خاصا بھرپور دیا تھا سلیم نے مسکراتے ہوئے باتروم سے دوبارہ مو ساف کیا اور دونوں گاڑی کی طرف چل دئیے ارے ایک بات تو میں تمہیں بتانا مبھولی گئی کیا سلیم نے حیران کی سے پوچھا پہلے تو سوڈرشنہ نے ہلکا سا کہہ کا بلند کیا پھر اس کی طرف گاڑی چلاتے ہوئے گردن کماتے ہوئے کہا کرنل دوچی نے کل رات ہمیں بتایا کہ اسے سرحد پار سے وارننگ محصول ہو گئی ہے کہ یہ اس کی زنگی کی آخری سال کی راہ ہے مجھے تو گھر ہی واپس چھوڑا ہو اس نے گھبرانی کی ایکٹنگ کی تمہیں تو ایسا کوئی فون نہیں ملا میں کرنل صاحب کی بات کر رہی ہوں سوڈرشنہ نے بھی چھوٹ کی ہرام کی موت ہی مارا جائے گا تمہاری بات البتہ ہو رہے تمہیں تو میڈل بھی مل جائے گا اور کرنل صاحب کو تو اس نے سوڈرشنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ارے مر گئے کرنل جوشی کو مارنے والے کیا فلمی انداز کی دھمکی دی ہے ایسا تو فلموں میں کیا جاتا ہے کیسے گھٹیا لوگ ہیں شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ کرنل گھبرا جائے گا تمہیں حیرت ہوگی راج کہ ہمارے کرنل صاحب نے آج تک سیکیورٹی نہیں لی حالانکہ وہ کمینہ میجر چرمہ ہر وقت سادہ کپڑوں میں چار پانچ مسلح محافظ اپنے ساتھ رکھتا ہے اس نے اپنے کرنل کی تعریف کرتے ہوئے کہا بھائی میں تو تمہارے کرنل صاحب سے ایک دو ملاقاتوں میں زبردست متاثر ہو گیا ہوں آدمی زبردست ہے واقعی نر آدمی دکھائی دیتا تھا میں تو کہتا ہوں میں بھی کچھ دنوں کے لیے ان کی شاگردی کرلوں باہر دوسری گاڑیوں کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی گاڑی پارک کر دی تھی اور صدرشنہ نے کار کی پچھلی سیٹ سے وہ پھولوں کا گلدستہ اٹھا لیا تھا جو پتور خاص اس تقریب کے لیے اس نے آرڈر دے کر اتھیار کروایا تھا سلیم نے کرنل کے لیے ایک کیک خریدا تھا جس پر صدرشنہ نے خاص طور پر لانگ لائٹ سر لکھوایا تھا دروازے پر کرنل خود اپنے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا اس کے گروپ کی باقی لڑکیاں ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی کرنل اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی تیزے سے اس کی طرف لپکا تھا اس نے اپنے ہاتھ میں وسکی کا پیک پکڑا ہوا تھا اور جھومتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا ہیپی برٹھ ڈے کہہ کر صدرشنہ نے کرنل کو گلدستہ تھمانا چاہا تو اچانک ہی میجر شرمہ نے اس کے پہلو سے برامد ہو کر اس نے گلدستہ تھینکیو کہہ کر پکڑ لیا ہرکت کر ڈالی جس کا شاید اس کی طرف سے صدرشنہ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کیونکہ وہ صدرشنہ کے پپا لالہ دوار کا داس دی ایس پی ریٹائٹ کو جانتا تھا گو کہ ایسی حرکات وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ کرتا رہتا تھا لیکن آج اس نے صدرشنہ کے ساتھ بھی وہی حرکت کر ڈالی ساری محفل نے اس شاندار کارنامے پر تالیاں بجا کر اسے داد دی اور صدرشنہ نے شرمنگی سے جس کے ماتے پر پسینے کی بوندے نمائیں ہونے لگی تھی آہستگی سے خود کو کرنل کی گریفت سے آزاد کروانا چاہا لیکن آج نا جانے کرنل جوشی کو کیا ہو گیا تھا اس نے تین مرتبہ مزید وہی حرکت کی محفل میں موجود تمام شرافات جن میں سے زیادہ تعدار راہ کی آفیسر اور ان کی بیگمات اور کرنل کی شگر لڑکیوں کی تھی شراب کے نشے میں دھود دیوانا وار کہہ کے لگا رہے تھے بمشکل صدرشنہ نے خود کو کرنل کی گریفت سے آزاد کرویا اور سلیم کی شانے پر سر رکھ کر لمبے لمبے سانس لیں لگی سلیم نے آج پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی اس نے شدت سے صدرشنہ کی بیبسی کا احساس کیا تھا ان کہہ کے لگانے والوں میں سب سے دمائی آواز میجر شرمہ کی تھی جو سلیم کی طرف دیکھ کر بطور خاص عجیب عجیب سے مو بنا کر کہہ کے لگا رہا تھا کرنل اسے چھوڑ کر اب ایک اور لڑکی سے لپٹ گیا تھا جو ابھی ابھی دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی لیکن اس نے صدرشنہ کے برعکس طرز عمل کا مظاہرہ کیا تھا اور کرنل سے زیادہ جوشو خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی